اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لیس کے ساتھ نیک ڈیزائن بنانا جو کہ آگے ونٹر ہے اس لیے وہ بہت خوبصورت لگے گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اچھے شرٹ میں نے پہلے سے کٹنگ کر لی ہے بہت ساری لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ اس طرح کا گلہ ہمیں بنانا بتا دیں تو ہم نے فرنٹ پر کٹنگ کرنی ہے گلے کی اور اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اس پر لیس سب سے پہلے تو میں کٹنگ کر رہی ہوں چوڑائی کی جو کہ میں نے سات انچ کا سائز لیا ہے اور لمبائی اگر تو آپ نے شرٹ میں لیسز لگانی ہے تو گیارہ انچ اناف ہوتی ہے ویسے کچھ لوگ بڑا بھی پسند کرتے ہیں تو میں نے رکھی ہے پندرہ انچ اس گلے کی سب سے بڑی جو مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا چوڑا کپڑا یہ لیس لگانی ہوتی ہے آپ اتنا ہی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ نے یہ کٹ اتنا نہیں کٹ کرنا ہے آپ نے ہمیشہ چھوٹے سائز میں کٹنگ کرنی ہے آپ ڈیڑھ انچ کی لیس تھی اور میں نے ایک انچ پر کٹنگ کیا ہے اگر مجھے لیس ایک دوسرے کے اوپر رکھنی ہوتی تو میں اس کو مزید کم کرتی اسی طرح آپ نے اپنی جو کپڑی کی پٹی تیار کرنی ہوتی ہے اس پر بھی آپ نے یہ چیز لازمی یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک ترچھی لائن دے دیں اگر آپ ترچھی نہیں دینا چاہتی ہیں تو تھوڑا سا راؤن شیپ بھی کر سکتی ہیں نیچے سے گلے کو میں نے کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں سے کٹ کتنا چھوٹا ہے جب آپ اس کو برابر کٹنگ کر رہیں گے تو آپ کے یہاں پہ جھول آ جاتی ہے جب آپ یہاں پہ لیس لگاتے ہیں یا کپڑا لگاتے ہیں تو آپ کی شرٹ ایسے جھول میں آ جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے کٹ بہت بڑا کٹ لیا ہوتا ہے شرٹ کی جو بیک ہے اس کو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں کیونکہ اس نیک لائن پہ آپ پہلے سے شولڈر جوڑ لیتے ہیں شولڈر اٹیچ ہو چکے ہیں سائٹ سے میں نے ان کو نا بیک سائٹ سے میں تھوڑا سا ٹرم کر دیا جو ایکسٹرا کپڑا باہر ہوتا ہے اس کو آپ بھی ٹرم کر لیا کریں راؤن کرنے کی ضرورت نہیں بس ٹرم کیا کریں تاکہ یہاں سے آپ کی لیس پیچھے کی طرف کچاؤنا ہو اب لیس کو جب آپ نے لگانا ہے تو ہمیشہ نیچے کی طرف سے آپ نے لگانے شروع کرتے ہیں ایک اور جو مسٹیک ہے وہ بھی آپ نے نہیں کرنے کہ کٹ نہیں لگانے پہلے سے ایک کارنرز کٹ آپ لوگ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مزید کھلا ہو جاتا ہے ایک طرف سے لیس لگانا شروع کریں گے یا پٹی لگانا شروع کریں گے یہاں پہ کرو والی پٹی بھی لگتی ہے سیدھی پٹی بھی لگتی ہے لیس بھی بہت خوبصورت لگتی ہے ایک طرف سے جب لگانا شروع کریں گے تو راؤنڈ میں آپ کی یہ لیس کمپلیٹ ہو جائے گی کوئی جوائنٹ نہیں آئے گا اور نیٹ بھی لگے گی اس طرح کا کچھ بھی تیار کرنے کے لیے آپ اپنی مشین کا ٹانکہ تھوڑا لوس رکھا کریں تاکہ آپ کو کہیں پرابلم ہوا بھی کرے تو اس کو دوبارہ سے ادھیڑنے میں پرابلم نہ ہو اور نیٹ رہے کام اب یہاں پہ میں کٹ بعد میں لگا رہی ہوں اب مجھے اندازہ ہوگا کہ جتنی میری سلائی ہے میں نے اتنا ہی کٹ لگانا ہے اگر میں نے یہ کٹ پہلے لگا لیے ہوتے تو یہاں سے بہت زیادہ یہ جھول پڑ جانی تھی اور یہاں سے کپڑا بھی لوس ہو جاتا ابھی جتنا مجھے کٹ چاہیے تھا اور جتنی لیسیز مجھے ایک دوسرے کے اوپر چاہیے تھی اتنا میرے پاس کور ہو چکا ہے اب میں اس پہ اچھی طرح سے کروں گی پریس پریس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھیں ایک نیچے پن لگائی ہے ان کو برابر کر کے کسی قسم کی کوئی جھول یہاں پر نہیں پڑ رہی ہے آپ کو بھی نظر آرہا ہے کہ میں نے یہ جو پن لگائی ہے اچھی طرح سے اس کو پریس کر کے کیونکہ میرا گیپ کھلا نہیں تھا اور لیس بہت اچھے سے ایجسٹ ہو گئی ہے نیک لائن آپ نے ہر بندے کے سائز پر تیار کرنی ہے لیس کو یا پٹی کو انکلوڈ کر کے آپ جیسے دیکھیں سائز ہمارا جو بیچ کا ہے وہ چھے انچ ہے اور یہ ایک نارمل سائز ہے چھے انچ آپ نے ہمیشہ لیس کے سائز کو انکلوڈ کرنا ہے پھر اپنی گلے کی چڑائی بنانی ہے اب اس کے نیچے میں لگا رہی ہوں کپڑا ہوں اگر لیس آپ کو اس کے اوپر کرنی ہے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کو مزید کٹ کو چھوٹا کٹ لیں اور لیس ایک دوسرے کے اوپر کرنے ساڑھے چھے انچ گلے کی لمبائی لے رہی ہوں اور اس حساب سے میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے ایک کپڑا اندر کی طرف کر کے کپڑا آپ سمپل بھی لگا سکتے ہیں لیس کو ہی اندر بھر کے لگا سکتے ہیں اور کپڑے پر آپ کوئی بھی ڈیزائن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں پین ٹیکس ٹائپ ہو گیا یا کوئی پلیٹس وغیرہ اسی طرح سے میں نے پین اپ کیا ہے تاکہ میرا کپڑا کہیں سے یا لیس وغیرہ یہ شیپ کہیں سے ہی لینا اگر تو آپ کپڑا یا پٹی بنا رہے ہیں کرو والا ڈیزائن والا کورنر والا یا سموسے جو کپڑے کے بنتے ہیں وہ بھی اس پر لگتے ہیں اس کے لیے نیٹنس کے لیے آپ کو یہاں پہ ترپائی کرنی پڑتی ہے یا نیچے سے اس کو بڑا نیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کپڑے کے اوپر ہی میں لیس کو تھوڑا سا ایسے کرو میں سلائی لگا رہی ہوں تاکہ لیس یہاں سے اٹھے نہ یہ دیکھیں جی نیک لائن ہو چکی ہے ریڈی جن لڑکیوں کو انتظار تھا اس ویڈیو کا وہ بھی دیکھیں اور باقیوں کو بھی امید ہے کہ پسند آئی ہوگی نیچے اگر آپ کے پاس فالتو کپڑا ہے تو اس کو آپ ترپائی کر لیں اور بھی زیادہ نیٹ ہو جائے گا اندر سے بھی ہمیں کام نیٹ رکھنا چاہیے باہر سے تو ڈریس ہونا ہی نیٹ چاہیے اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ